اسلام علیکم ووکم تو آئی ڈیا سپائی جیا آج میں آپ کے ساتھ کرسپی چیکن بریڈ پاکٹس کی ریسٹی بھی شیئر کرنے لگی ہوں اس کی فیلنگ بہت ہی مزیدار بنتی ہے اور باہر سے ہی بہت کرسپی بنتی ہے تو سب سے پہلے ہم تیار کریں گے اس کی فیلنگ میں نے یہاں لیا ہے آلیو آئل ایک پین میں اب میں اس میں شامل کر دوں گی چیکن جو کہ بہت ہی چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹ کیا ہوئے اور ساتھی میں اس میں ڈالوں گی لہسن اور ادھرکا پیسٹ ان دونوں چیزوں کا اچھی طرح سے بھوننا ہے جب تک کہ چیکن بلکل وائٹ ہو جائے مسالوں میں میں ڈالوں گی کالی میچکا پاودر چلی کلیکس اور نمک ساتھی میں اس میں اٹھ کر دوں گی سرکا اور ہارٹ سوس اب میں ڈالوں گی اس میں آئسٹر سوس اور سوئے سوس ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور کور کر کے رکھ دیں گے جب تک کہ چیکن ٹینڈر ہو جائے اب میں اس میں شامل کر دوں گی ابلی ہوئی مکرونی شملہ مرچ چوپ کی ہوئی یہ آپ کسی بھی کلر میں لے لیں جو بھی آپ کو ایویلیبل ہے اور اب میں ڈالوں گی کورن اگر آپ کو سبزیاں اس میں زیادہ پسند ہیں تو آپ ان کی کونٹیٹی بڑھا دیں اور ان سب چیزوں کو دو منٹ تک بس سوٹے کریں گے جب تک کہ تھوڑی سی وجہ سوفٹ ہو جائیں اینڈ پر شامل کر دوں گی میں ہرا دھنیا چوپ کیا ہوا بچہ اس کو مکس کریں گے اور ہماری فیلنگ تیار ہے بریٹ پاکٹ تیار کرتے ہیں اب اس کے لئے میں نے یہاں سلائسز لیے ہیں بریٹ کے اور میں نے یہاں لیا ہے کٹر میکسیمم سائز کا جس سے میں بریٹ کی کٹنگ کروں گی آپ چاہیں تو سٹیل کا کوئی گلاس وغیرہ لے لیں جو بھی آپ کے پاس کٹر اویلیبل ہے تو اس طرح سے اس کے سرکلز نکال لیں گے ہر سلائس میں سے جو آپ کے ایجیز اس کے بریٹ کے بچ گئے ہیں آپ نے ان کے کرمز بنانی ہے ان کو چوپر وغیرہ میں کسی میں ڈالیں اور ان کے کرمز بنا لیں تو یہ دیکھیں کرمز بند گئے ہیں یہ بھی سوفٹ ہیں تو ان کو میں ڈال دوں گی ایک پین میں ان کو لو فلیم پہ پندرہ منٹ تک اسی طرح ہلا ہلا کے ٹوست کرنا ہے جب تک یہ تھوڑے سے کرسپی ہو جائیں اور ان کو نکال دوں گی میں پلیٹ میں کہ یہ تھنڈے ہو جائیں تو ابھی دیکھیں تھوڑے سے کورس ہیں آپ اس طرح بھی ان کو یوز کرسکتے ہیں لیکن مجھے یہ فائن چاہیے تو اب یہ بلکل ڈرائے ہو چکی ہیں ان کو میں دوبارہ ڈالوں گی جار میں چوپر میں جس میں بھی آپ نے ان کو کرنا ہے اور ان کو بس اسی طرح فائن گرائنڈ کر لینا ہے تو یہ بریٹ کرمز ہی کرسپی بھی زیادہ بنتے ہیں اور آپ ان کو سٹور کرسکتے ہیں زپ لوگ پیگ میں فریج میں آرام سے لمبے عرصے تک یہ خراب نہیں ہوتے تو اب اس کی کوٹنگ کے لیے میں نے لیے ہے انڈا اس میں میں شامل کر دوں گی اب نمک اور کالی مجھ کا پاوڈر اب اس کو اچھی طرح سے ویسپ کر لینا ہے اب اس کی بریڈنگ کرتے ہیں سرکلز کی سب سے پہلے بریٹ کے سرکلز کو کرنا ہے ڈپ انڈے میں اس کے بعد ان کو کوٹ کرنا ہے بریٹ کرمز میں اچھی طرح سے کرنا ہے ان کے ایجز پہ بھی اور دونوں سائٹس پہ دیکھیں ہمارے بریڈ سرکلز اس طرح سے آپ میں سارے ریڈی کر لینا ہے اب ان کی فرائنگ کے لیے میں نے لیا ہے آئل جو گرم کیا ہے میں نے میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ بس اب نے ان کو کالر دینا ہے اچھا سا گولڈن براؤن تاکہ باہر سے کرسپی ہو جائیں بس یہ اچھا سا اس طرح کلر آجے ان پر تو آپ نے ان کو پیپر ٹاول پہ نکالنا اور یہ ضروری ہے تاکہ ان کا ایکسٹرا آئل نکل ہے اسے بلکل بھی آئل ہی نہیں بنیں گے تو بریٹ کی پاکٹس بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ نے میڈل سے اس طرح سے کارٹنا شروع کرنا ہے اس کو اور آدھا کارٹنا ہے بس اور اس کے بعد آپ نے چھوڑی کو سیدھا رکھنا ہے ورٹیکل اور ہلکہ ہلکہ اندر سے پریس کرتے جانا ہے زور سے نہیں کرنا ورنہ یہ جو پاکٹ ہے نہ پھٹ جائے گی تو آرام آرام سے آپ نائٹ سے کریں گے تو یہ ایزی لی بریٹ کی نہ پاکٹ بن جاتی ہے تو آپ نے اس طرح سے پاکٹ کو اوپن کرنا ہے اور بڈر نائٹ سے میونیس لگانی ہے صرف ایک سائٹ پہ لگائیں اور اس کے بعد فلنگ ڈال دینی ہے اس میں دیکھیں اس طرح سے بریٹ پاکٹ تیار ہو گیا یہ اور میں باقی بھی تیار کرلوں گی اسی طرح تو ہماری بریٹ پاکٹ تیار ہو چکی ہیں یہ ٹیس میں بہت ہی مزے کی ہیں اور ان کی کوٹنگ بڑی اچھی لگتی ہے کرسپی اور آئلی بلکل بھی نہیں لگتی ہے بس ان کو آپ نے پیپر ٹاول پر ضرور نکالنے فرائن کے بعد تو اس ریسیبی کو ٹرائی کیجئے گا اور آپ کو انچالا ہی بہت پسند آئے گی اللہ حافظ